نمشہ کاراد آپ دوستو چلی آج انتیس مارد شامدیش کی بڑی خبر ہے ہم آپ کے سامنے لے کر آگے ہیں سب سے پہلی اور بڑی خبر ایک اور راجی کے اندر بی جے پی کے چوبیس نتاؤں نے اپنی ہی پارٹی کے خلاف بگاوت کر دی ہے کس طرح سے آگے سمیقرن کیا بننے والے ہیں اس راج میں ہم آپ کو آگے بتائیں گے وہی اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے پشم بنگال میں پہلے چرن کے چناؤں کے بعد دوسرے چرن کے چناؤں سے پہلے ایک اور ای وی ایم گڑھ بڑی کا معاملہ سامنے آیا ہے اس کو لے کر پوری اپ ڈیٹ آگے ہم آپ کو بتائیں گے وہی اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے بھاجپا کے آسم میں وگیاپن کو لے کر سونوال جے پی نڈا سمیت آٹھ سماچار پتروں کے خلاف اب شکایت درج کر لی گئی ہے دراصل اصم میں ہونے والے ویدھان سماچناؤں کو لے کر کے بی جے پی نے ایک بڑا کام کیا ہے جس کے چلتے کانگریز پارٹی نے آ پتی جتائی تھی اس پر پورا اپ ڈیٹ ہم آگے دیں گے وہی اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے ناغرکتہ سنسودھن قانون کو لے کر کے بی جے پی اور بی جے پی نیتاؤں کی طرف سے ایک بڑا اعلان کر دیا گیا ہے وہی اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے مہراسٹرہ میں جس طرح سے انیل دیش مک جو کی وہاں کے منتری ہیں ان کو لے کر کے چل رہے ہیں سیاسی گھماسان کے بیچ بی جے پی کو ایک بڑا جھٹکا لگا ہے بات کریں گے اگلی بڑی خبر میں کسان نیتا گرنام چڑھونی نے دیش میں بڑھتے کرونا کے معاملے پر بی جے پی کو ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے ایک بڑا بیان دے دیا ہے وہی اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے ان سی پی پر مخشرت پوار کو لے کر کے ہسپیٹل سے ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے تو ایک اکر کے تمام بڑی خبریں آپ کے سامنے رکھیں گے اس سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کریں گے آپ اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجے بات کرتے ہیں پہلی اور بڑی خبر کی اترا کھنڈ میں اس سے پہلے آپ سبھی لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح سے وہاں کے مکہ منتری کو ہٹایا گیا نیا مکہ منتری نیوٹ کیا گیا لیکن اس بگاوت کا انت ابھی بھی نہیں ہو رہا ہے جانکاری کے مطابق منڈی و پالمپور میں پارٹی یعنی بی جے پی کے ادھکرت پرتیاشوں کے خلاف چناؤ لڑ رہے چوبیس نیتاؤں کو بھاچپا نے نلمبت کر دیا ہے یعنی بی جے پی کے چوبیس نیتاؤں نے اور اپنی پارٹی کے خلاف بگاوت کر دی تھی جس کے چلتے پارٹی کو اپنے نیتاؤں کو نلمبت کرنا پڑا ہے پردیش بھاچپا کی اور سے جاری ویگپت میں ان لوگوں کو پارٹی میں دیے گئے پدوں سے بھی مبت کر دیا گیا دھرمشالہ نگر نگم کے وارڈ ایک سے سجاتہ اگروال وارڈ دو سے نشاہ نہریہ سمیت کئی دگج نیتا پارٹی سے ناراض چل رہے تھے اور اسی کے چلتے بی جے پی میں گھماسان چھڑا ہوا تھا خیر آخر کار بی جے پی کو ان چوبیس نیتاؤں کو پارٹی سے باہر کا راستہ دکھانا پڑا ہے تو یہ ایک بڑا چھڑکا بی جے پی کے لیے ہے کہ چوبیس نیتاؤں نے اپنی ہی پارٹی سے بھگاوت کر ڈالی ہے بات کرتے ہیں اگلی بڑی خبر کی بنگال کے پہلے چرنگ کے ووٹنگ میں جس طرح سے ای ویم گڑھ بڑی ہوئی اس کی خبر نہ تو مین اسٹریمنگ میڈیا میں دکھائی گئی نہ کہیں اور اور اب جانکاری مل رہے کہ ای ویم گڑھ بڑی کو لے کر کے ایک بڑا معاملہ سامنے آیا ہے پشمنگال میں پہلے چرنگ کے مدان کے دوران جگہ جگہ بہت ساری گھٹنائیں ہوئی لیکن اس بھی جانکاری مل رہی ہے کہ خڑک پور کے کئی بوتوں پر ای ویم گڑھ بڑی کی خبر سامنے آئی ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس سے پہلے ٹی ایم سی نے الیکشن کمیشن میں شکایت بھی کی تھی ان کا کہنا تھا کہ کئی جگہوں میں ٹی ایم سی کر کرتا جب ٹی ایم سی کو ووٹ کرنے جارہے تو ووٹ چلا جا رہا ہے بی جے پی کو جس کے چلتے چنہ وائیوں میں کمپلینڈ ڈالی گئی تھی لیکن اب خڑک پور سے خبر آ رہی کہ یہاں پر بھی کئی ای ویم میں گڑھ بڑی کا معاملہ سامنے آیا تھا جس کو لے کر کے اب دیکھنا یہ ہے کہ ٹی ایم سی کس طرح کا قدم اٹھاتی ہے آپ کے اپنی اس پر کیا رہا ہے آپ اپنی رائے کو ضرور شیئر کر یہ بات کرتے ہیں اگلی بڑی خبر کی اسم کے اندر فیدہان صبح چنہ کے دوسرے چرنگ کے متدان سے پہلے بی جے پی نے پرنٹ میڈیا کے حساب سے اپنی جیت کا دعویٰ کر دیا پرنٹ میڈیا میں اپنا پرچار کر کے بی جے پی نے سب ہی سیٹوں پر جیت کا دعویٰ کیا تھا لیکن اب اس کے خلاف بی جے پی کے اوپر بڑی کاروائی ہو گئی ہے جے پی نڈا اور جو اسم کے مکہ منتری ہیں سونوال بی جے پی کے ان کے ساتھ ساتھ آٹھ سماچار پتروں کے خلاف ایف آئی آر درج کر دی گئی ہے کانگریس نے کتھت روپ سے خبر کے روپ میں وگیاپن چھپوانے کے لئے اسم کے مکہ منتری سربادن سونوال بھاچپادش جے پی نڈا پردیش بھاچپادش رنجیت کمار داس اور آٹھ پرمخ سماچار پتروں کے خلاف پولس میں شکایت درج کرائی ہے کانگریس کا روپ ہے کہ سماچار کی شکل میں چھپے اس وگیاپن کے ذریعے بھاچپا نے اوپری اسم کی ان سب ہی سیٹوں پر اپنی جیت کا دعویٰ کیا ہے جہاں ستائیس مارچ کو پہلے چرن میں متدان ہوا تھا اسم پردیش کمیٹی کے جو نیتا ہے ویدھی بیبھا کی ادھیان نیرن بورا نے کہا ہے کہ آچار سینطہ کا یہ اولنگھان ہے اس طرح کی جو ایڈورٹائزمنٹ نہیں کرائی جائے سکتی جبکہ بی جے پی جبرجیستی یہ سارے کام کر رہی ہے اب دیکھنا یہ ہوگا اس شکایت کے بعد کس طرح سے الیکشن کمیشن اس معاملے کو لیتا ہے اور کس طرح سے اس پر کاروائی ہوتی ہے بات کرتے ہیں اگلی بڑی قبر کی کیرل سے آ رہی ہے ناغرکتہ سنسودھن قانون لاغو کرنے کو لے کر کے بی جے پی نیتاؤں نے ایک اور بڑا بیان دیا ہے کیرل میں ویدھان سبھا چناو کے لیے پرچار کے جور پکڑنے کے بیچ بھاچپا اور مائکپا نے رویوار کو سنشودھت ناغرکتہ قانون کا مدہ اٹھایا ہے بھاگوہ دل نے اپنے وادوں کو پورا کرنے کا سنکلپ لیا ہے وہیں وام دل نے کہا ہے کہ ویوادت قانون کو راج میں لاغو نہیں کیا جائے گا کیرل میں سی اے اے کے خلاب مائکپا نیت الڈی ایف اور کانگریس کی اگوائی والے یوڈی ایف نے الگ الگ پردرشن کیے تھے اور اس قانون کو رت کرنے کی مانگ کی تھی تتہہ اسے بھید بھائو وکاری اور مسلم میرودھی بتایا تھا لیکن بھاچپا کے ورش نیتا اور اکشا منتری راجنات سنگھ نے کہا ہے کہ ان کی پارٹی نے چناؤں میں جنتہ سے کیے وادے وادوں کو پورا کیا ہے کوٹیم جلے کے پوٹھو پلی ویدھان سبا سیٹ پر پرچار کرتے ہوئے راجنات سنگھ نے کہا ہے کہ بھاچپا نے جو وادہ کیا ہے اس کو ہم پورا کریں گے اور ناغرکتہ سنسودھن کانون ہم بنا کر ہی رہیں گے جس طرح سے ہم نے طلاق پر قانون بنایا نوچھے تین سو ستر پر بنایا اسی طرح سے ناغرکتہ سنسودھن کانون پر بھی قانون بنائیں گے اور چناناتیوں کو ان کو جو ہے ناغرکتہ دیں گے خیر ویسے بھی دیش میں آپ سب ہی دیکھ رہے ہوں گے کہ پوپلیشن جس طرح سے بڑھ رہی اس کے لئے قانون بنانے کی بات کہی جاری آپ سوچئے جب ناغرکتہ قانون لاغو ہوگا دوسرے دیش سے اور لوگ آئیں گے تو کیا ان کے بچے نہیں ہوں گے اور وہ بچے کیا دیش کی پوپلیشن میں یعنی بڑھتری نہیں کریں گے تو یہ ایک بڑا سوال ہے بات کرتے ہیں اگلی بڑی قبر کی اگوائی والی مہا وکاس اگاڑی سرکار کو لے کر کے جس طرح سے لگاتار گھماسان جاری تھا اور اس گھماسان میں مہا وکاس اگاڑی 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 سرکار کے لئے ایک اچھی خبر سامنے آ رہی ہے ایک دن پہلے ہی یہ بتایا جا رہا تھا کہ گجرات میں شرط پوار کے ساسد انسی پی کے کئی دگج نیتاؤں کے ساتھ دیش کے گرہ منتری امیشہ کی یعنی ایک میٹنگ ہوئی ہے جس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ مہاراستہ میں کوئی بڑا اُلڈ فیر ہوگا لیکن اب ان ساری آشنکاؤں پر ویرام لگیا ہے انسی پی کے ورش نیتہ پر فل پٹیل نے رویوار کو اس دعوے کو خارج کر دیا ہے کہ ان کی پارٹی گڑ بندھن کے لئے بھاجپا کے ساتھ باتچیپ کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ مہاراستہ میں اُددو تھاکرے کے نرطتو والی ایم وی اے یعنی مہا وکاس اگاڑی سرکار استھر ہے اور پوری طرح سرکشت ہے اس کو پانچ سال کوئی بھی نہیں ہٹا سکتا تو یہ بی جی پی کے لئے ایک بڑا جھٹکا مانا جا رہا ہے بات کرتے ہیں انگلی بڑی قبر کی دیش میں بڑھتے کرونا سنکرمڑ کو دیکھتے ہوئے جس طرح سے لوگ ڈاؤن لگایا جا رہا ہے اس پر جو کسان نیتہ ہیں انہوں نے ایک بڑا بیان دے دیا ہے پچھلے چار مہینے سے کسان اندلوں کی اگوائی کر رہے ہیں کسان نیتہ گرنام سنگھ چڑھونی رویوار کو پانی پر ٹول پلاجہ پر پہنچے جہاں انہوں نے اس موقعے پر ملوٹ میں بی جے پی ویدھائک کے آپ سبھی کو پتا ہوگا کہ کس طرح سے کپڑے وغیرہ کے ساتھ حرکت کی گئے انہوں نے بار بار اپیل کرنے کے بوجود بھی بی جے پی اور جے جے پی کے نیتہ اور ویدھائک منتری کارکرم کرنے سے باج نہیں آ رہے تھے جس کے چلتے یہ سب کچھ ہوا حالانکہ اب جو ہے چڑھونی صاحب نے بتا دیا ہے کہ دیش میں کورونا وغیرہ کچھ نہیں ہے یہ صرف بی جے پی کا کورونا ہے یہ اپنے حساب سے کورونا فیلاتی ہے اور اپنے حساب سے مٹا دیتی ہے اب آپ کی اس پر کیا رائے ہیں آپ اپنی رائے کو ضرور شیط کر دیے بات کرتے ہیں انگلی بڑی قبر کی جو کی ممبئی سے آ رہی ہے ان سی پی پر مک شرط پوار کی طبیعت خراب ہو گئی ہے جس کے چلتے ان کو ممبئی کے بریچ کینڈی اسپطال میں بھرتی کرایا گیا ہے آپ کی اپنی رس پر کیا رائے ہیں نیچے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک شیئر جانگو سبسکرائب ضرور کریں